اسلام علیکم کیا حال چال ہے ٹھک ٹھاکا امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک سب اسے تندرسی دے دکتکلیفہ سب دور کریں سم آمین آج کی میری رسپی ہے میں بنانے لگی ہوں مٹن مٹن کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے دھو کے میں نے اس کو ٹکری میں رکھ دیا تاکہ اس کا پانی جو سارا نکل جائے یہ ایک پیاس سوری ادھر کبیس ہے اس کو میں فرش کرنا ہے ابھی یہ لیسن ہے پیاز ہے ٹماتر ہے سبز مرچیں ہیں یہ میرے کھڑے مسائلیں ہیں سارے یہ نمک سرخ مرچ ہلدی تنیا پوڈر زیرہ اور ایک سٹک کے دو کالی مرچ ہیں تو اب میں پریشر جو میں نے چولی پہ چڑا لیا ہے یہ میں نے چولی پہ رکھا ہوا ہے پریشر کو تو اس میں ڈالوں گی میں مطن 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 میں نے ڈال دیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی باقی کی چیزیں یہ میرے پیاز بغیرہ جو بھی چیزیں ہیں سارا کچھ یہ ڈال دیا ہے اب میں ڈالوں گی کھڑے مسائلیں کھڑے مسائلیں کھڑے مسائلیں میں سارے ڈال دیا ہیں تو اب میں اس میں ڈھائی گلاس پانی کے ڈالوں گی تو ڈال کے پھر میں اس کا ویڈ بند کر کے تو پھر اس کو دس سے پندرہ منٹ کا ٹیم لگاؤں گی اگر میری ریسپی اچھی لگے شیئر لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا میری کھانے کیسے لگتے ہیں آپ لوگوں کو اور میری ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کیجئے گا آپ لوگوں کی مجھے سپورٹ کی سخت سے سخت ضرورت ہے تو مجھے شیئر لائک ضرور کیجئے گا باقی جو اللہ پاک سب کو صحت اندرس دی دو جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک شفا دے تو جتنے بھی لوگ ہسپتالوں میں ہیں سب کو اللہ پاک صحت اندرس دے اور اپنے گھروں میں خیر خریت سے آئیں میری باجی کا فیبریٹ ہے آج دیکھو ٹائم ملتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی کام جا بھی دے اور اپنے گھر خیر خریت سے آئے چلو میں آگیا اپنی ریسپی کا سٹارٹ کرتی ہوں اس میں پانی ڈالتی ہوں پانی ڈال کے بیل لگاتی ہوں تو نیچے آگ بلاتی ہوں میں لگا دیا ہے پہلے میں تھوڑی سی آئیں تیز رکھوں گی پھر میں اس کی لائٹ کار دوں گے تو یہ میرے پاس ٹینڈیں ہیں چار یہ چار اکٹینی ہیں اگر سبزی والا آگیا تو اور لے لوں گی نہیں تو یہ چار بھی ڈال لوں گی میں تو باقی کا پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں اور کچن کا یہ برتنوں جہرہ ساتھ کچھ دھو لیا ہے ناشتے کے برتن اب یہ ہوئے ہیں یہ دھو ساتھ ساتھ دھویں گے ہمارا فلٹر خراب ہوا ہوا ہے تو پانی باہر سے لائیں ہمیں ہم تو وہ پانی کی بوتلیں بھرتے ہیں بھر کے تو وہ پریج میں رکھیں گے ہم بعد آج کام مل ہی آئی ہے تو تھوڑا سا سکون ملا ہے کیونکہ سفائیاں وغیرہ کرنی بہت مشکل ہوتی ہیں کپڑے دھونے تو آسان ہو جاتے ہیں تو سفائیاں نہیں ہوتی ظاہرہ نماز بغیرہ پڑھنی ہوتی ہیں تو پھر واش روم تو نہیں ہم سے ساپ ہوتے تو آگے ہوتا میں آپ کو دیکھا گوست میرا نرم ہو گیا ہے تو اس کی میں پانی پشک بنے سے تک چھوڑ دیتی ہوں پھر اس میں ڈالوں گی آئیل اور بیٹے کو ٹینڈے لانے بھیجا ہے تو ٹینڈے لے کے آتا ہے تو وہ چھل کے وہ ڈالوں گے اور آٹا میں نے ریسٹ پہ رکھ دیا ہے یہ تھوڑے سے گھر ٹینڈے تھے یہ بھی میں نے کھٹ لیا ہے تو بیٹا آتا ہے تو دوسرے بھی کھٹ کے تو پھر بیٹ میں ڈال کے تو ہانڈیز تیار کر لیتے ہیں اور ادرک وہ ڈال دوں گی اس میں باقی ساپ کر کے پھر ڈال دیتی ہے چیزوں کو گایا نہیں کرنا چاہیے اللہ پاک کی نعمت ہے پہلے ہی ہر چیز اسمان سے باتیں کر رہی ہیں لائٹ کل محرم کا دن بھی نہیں دیکھا آج بھی نہیں لائٹ نہیں ہے اتنی شدید گرمی ہے بندہ کہہ نہیں سکتا کیا کریں ٹینڈے نہیں ملے تو پھر میں اب آئل ڈال دیتی ہوں نہیں ٹینڈے ملے کل محرم تھا چکتی تھی آئے نہیں تو شام کو پھر دیکھا جائے گا کیا ہوئے گا مجھے شوربہ نہیں اتنا زیادہ پساند سکا سکا بنا لیتی ہوں شام کو دیکھیں گے جو ہوگا جو نصیب میں ہوگا وہ کھا لیں گے جو اب اس کی اچھی طرح سے بنا ہی کرتی ہوں اور اس میں دہیں بھی ڈالتی ہوں یہ آٹے کو بھی اچھی طرح سے گون کے اب میں نے اس کو فریز میں راکھ دیا اوپر فریزر میں تاکہ وہ تھنڈا ہو جائے تو پھر روٹیاں بنائیں میری ہو چکی ہے ٹینڈے بھی کل گئے ہیں اور میں نے کر مسالہ بھی ڈال دیا تو اب میں اس کو تنپل لگاتی ہوں پھر میں روٹیاں بناتی ہوں تو پھر آپ کے ساتھ یہ بنا کر دکھاؤں گی اگر میری ویڈیو اچھی لگی لائک ضرور کیجئے گا یہ دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے گا میری کھانے کیسے لگتے ہیں میری کھانے بنا کے دیکھنا جس طرح میں بناتی ہوں اچھے بناتی ہوں یا نہیں بناتی ہوں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا مجھے کونٹ با 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 مجھے کونٹ با با موسیقی